میرے عزیزو چار سال کی عمر ہے امام اہل سنت فاظل بریلوی رمطلال امام محمد رزا خان رمطلال ہے چار سال کی عمر میں روزہ رکھ لیا گرمیوں کی شدت تھی گھرانا علمی گھرانا ہے باپ بھی بڑے عالم دین دادا بھی بڑے عالم دین ہیں چار سال کی عمر میں روزہ تو رکھ لیا اور جب تھوڑی دوپہر ڈھل گئی اچھے اچھوں کی حالت دھوپ کے دنوں میں خراب ہونے لگتی ہے تو شام ہونے کو قریب تھی کہ ایک کمرے کے اندر دادا محترم نے پوتے کو بند کر دیا اور کچھ پھل فروٹ ساری چیزیں اندر رکھ کر کے دروازہ باہر سے بند کر لیا کہا بیٹا کھا لینا میں کسی کو بتاؤں گا نہیں کسی کو نہیں بولوں گا چار سال کی عمر ہے تمہارا روزہ بھی رہے گا کھا کر کے تھوڑا پیڑ ہلکا کر لینا تو یہ دروازہ بند کر کے دادا محترم چلے گئے کافی دیر کے بعد دروازہ کھلا تو وہ پھل فروٹ ویسے کے ویسے ہیں بچہ ویسی بیٹھا ہوا ہے امام احمد رضا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ چار سال کی عمر کی بات کر رہا ہوں دادا نے آ کر پوچھا بیٹا کھائے نہیں دروازہ بند کر لیا تھا تو چار سال کی عمر میں مولانا امام احمد رضا کہنے لگے کھا تو لیتا لیکن ہر گھڑی میرا مولا تو دیکھ رہا ہے جس کے لئے روزہ رکھا وہ تو دیکھ رہا ہے یہ ہے تقوی یہ ہے خوف خدا کہ اگر یہ کسی کے دل میں بیٹھ جائے اسے لوگوں کو دیکھانے کی یا لوگوں کے اسے دیکھنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں میرے عزیزو تقوی حاصل کرنے کا یہ اتنا بہترین راستہ ہے اتنا بہترین راستہ ہے آپ روزہ ہیں کس کو پتا ہے میں روزہ ہوں کس کو پتا ہے یہ راز ہے میرے اور اللہ کے درمیان آپ روزہ ہیں یہ راز ہے آپ کے اور اللہ کے درمیان بہت سارے موقع آپ کے پاس ہیں دن بھر میں فجر سے لے کر اثر تک کئی مرتبہ وضو میں جانا پڑتا ہے بعض عفتہ آپ کلی کر رہے ہیں آدھا نگل جاتے ہیں کس کو خبر ہے یا کہیں چھپ کر کے کوئی ہلکی سی چیز چبا لیتے ہیں کس کو خبر ہے اس لیے کہ یہ اندرونی معاملہ ہے راز ہے آپ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں یا نہیں کھا رہے ہیں نہیں پی رہے ہیں یہ کوئی دوسرا نہیں کہہ سکتا آپ کے اور آپ کے اللہ کے درمیان یہ راز ہے اور آپ بچے ہوئے ہیں ہلک سوکھا ہے شام کے وقت اور پیڑ بھی پیٹ سے لگنے آ جاتی ہیں کام کرنے والے جانتے ہیں کہ شام ہوتے ہی روزے کا اثر کس قدر ظاہر ہوتا ہے کام کرنے والوں کو زیادہ اثر پڑتا ہے ایسی میں سونے والوں کو روزہ کام پتا چلتا ہے لیکن اس وقت بھی وہ نہ پانی کا ایک قطرہ ہلک میں ڈالنا چاہتا ہے نہ کوئی چیز چھپ کر کے چبانا چاہتا ہے مجھے بتاؤ میرے عزیزو کیوں اپنے آپ پر یہ تکلیف اور اپنے آپ پر یہ زیادتی کر رہے ہوں آپ کو اندازہ ہوتا ہے یہ میں زیادتی نہیں کر رہا نہ ہی اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال رہا ہوں یہ میرے رب کی رضا ہے میں اسی پر قائم ہوں اسی لیے فرمایا گیا کہ جب افتاری کا دسترخان بچتا ہے اور پہلے ہی آ کر کے لوگ بیٹھتے ہیں اور یہ سنت بھی ہے ایسے نہیں کہ بھاگتے بھاگتے آپ آئے وقت ہوا کھجور لیے اور کھا گئے افتاری کے وقت سے تھوڑی دیر پہلے بیٹھ جاؤ تمہارے دسترخان پر نعمتیں رکھی ہوئی ہیں پھل بھی ہیں میواجات بھی ہیں کچھ کھانے پینے کی چیزیں بھی ہیں تھنڈا شروط بھی ہے دیکھتے ہوئے بیٹھیں آپ لیکن ہاتھ نہیں لگاتے ہیں انتظار ہے وقت کا کہ ادھر سورج کے غروب ہونا ہے اور میری افتار ہونی ہے اعلان سنتے ہیں آزان سنتے ہیں اس کے بعد آپ اٹھاتے ہیں لیکن اتنی دیر تک آپ خاموش بیٹھیں دسترخان کے پاس سارے لوگ دیکھتے رہتے ہیں یہ وہ منظر ہے جس کو فرمایا گیا رب زلدلال بھی اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے رب تبارک و تعالی بھی دیکھ رہا ہے اپنے بندوں کو اور سارے فرشتوں کو بلا کر میرا مولا اعلان فرماتا ہے یہ میرے بندے ہیں دیکھو یہ شام کا وقت ہے ان کے حلق سوک چکے ہیں ان کے پیٹ میں بھوک کی شدت ہے اور ان کے سامنے اچھی نعمتیں پڑی ہوئی ہیں اے فرشتوں دیکھو میرے ان بندوں میں سے کوئی بھی ان نعمتوں کو ہاتھ نہیں لگاتا یہ صرف اور صرف میرے لئے بھوکے اور پیاسے ہیں اور فرشتوں سے اللہ فرماتا ہے تم گواہ ہو جاؤ ان کی حلق تر ہونے سے پہلے ان کے لئے میں نے جنت لکھ دیا اسی لئے حدیث پاک میں ہے جب افتار کرتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یوں ارشاد فرماتے ذہب الزمع وابطلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ پیاس بجھ گئی رگیں تھنڈی ہو گئی اور عجر اللہ کے ہاں پکا ہو گیا یہ حضور پاک ہر افتار میں ارز کرتے تھے میں آپ کو یہ ارز کر رہا ہوں کہ یہ چھپی ہوئی چیز اسی کا نام تقوی ہے آپ صرف اور صرف بچے ہیں اللہ کے خوف سے اب سنو حدیث پاک قیامت کے دن حساب و کتاب ہوگا اور جنت میں جانے کا پروانہ کچھ لوگوں کو مل جائے گا اور سب جنت کی طرف جا رہے ہوں گے اس میں بہت سارے لوگ ہیں جو پل سرات پر چل کر کے جنت پہنچیں گے اب جب کافی لوگ جنت کے دروازے پر پہنچیں گے ایک جماعت ایسی ہوگی جو پورے راستے میں کہیں نظر نہیں آئی جنت جانے کے راستے میں کہیں نظر نہیں آئی لیکن جنت کے دروازے پر وہ پہلے سے موجود تھے چلے تھے نہیں چلے تھے کسی نے دیکھا ہی نہیں دوسرے جنتی ان سے پوچھتے ہیں اس جماعت سے کہ تم یہاں کیسے پہنچے اور یہ انعام کس بات کا ہے تمہارے لیے تو وہ جنتی کہتے ہیں ہمیں روزے داروں کی جماعت میں رکھا گیا ہمارے روزے اللہ کو پسند آئے اور آج رب تبالک تعالی کا حکم ہوا کہ ساری دنیا سے چھپ کر تم میرے لئے روزہ رکھتے تھے دنیا کو پتا نہیں تھا تم بھوکے ہو پیاسے ہو اور اے بندو آج سارے لوگوں کی نظروں سے چھپا کر میں تمہیں جنت پہنچا ہوں وہ ایک جماعت ایسی ہے جو راستے بھر چلتی ہوئی نظر تو نہیں آئی لیکن جنت میں پہنچ گئی وہ روزے داروں کی ہے آج یہ تقوی حاصل کرنے کا سب سے بہترین راستہ اور تقوی کیوں ضروری ہے